بھیان اور کلر ستھاپنا کے ساتھ یاد سے شاردی نبراتر شروع پہلے دن ہو رہی مارشیل پتری کی آرادھنا نمسکار خبری جارکن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوا شیطہ آنند اور سمچاروں میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ سندیش دیش بھر میں 13 ورصہ دیکائیو کے سبھی لوگوں کے لیے سرکاری کے اندروں میں نشل کٹی کا کرنہ بھیان چلائے جا رہا ہے دردرشن آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ کوویڈ رو دھی ٹھیکا ضرور لگوائیں کورونا مہماری کے پرتی کوئی بھی لاپر باہی نہ برتیں جب تک آبشک نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلیں اور ان آسان اپائیوں کا پالن کریں ماسک لگائیں دو گچ کی سرکشت دوری بنائے رکھیں بار بار ہاتھ ہوئیں اور چہرہ ساف رکھیں کوویڈ سے سمبندہ جانکاری اور ماردرشن کے لیے راشتری ہیلپ لائن کام کر رہی ہیں اس کے علاوے راج ہیلپ لائن نمبر ایک شونی چار ڈائل کر سمسیہ کا تورت سمہ دھان لیا جا سکتا ہے اور اب سمچار بستار سے پردان منتری ناریندر موڈی نے پینتس راجیوں اور کیندر شاہ ست پردیشوں میں پی ایم کیر سپنس ستھاپیت آکسیجن سنیت راج راشتری کو سمرپت کیا اتراخنڈ کے رشکیش کے اکھل بھارتی آئیور ویجان سنسٹھان میں آئیوجت سمہ رو میں پردان منتری نے ورچول مادیم سے انہیں دیش کو سمرپت کیا اس کے ساتھ ہی دیش کے سبھی زلوں میں آج جسے پی ایس اے اکسیجن سنیتروں کی سووی دھا اپلپ ہو جائے گی اور پی ایم کیر سپنس سے دیش بھر میں کول ایک ہزار دو سو چوبیس اکسیجن سنیتروں کی ستھاپنا کے لیے دھن راشی مہیا کرائی جا چکی ہے ان میں سے ایک ہزار ایک سو سے آدھیک سنیترک کاری شیل ہیں اور ان کی اکسیجن اتبادن شمتہ پردی دن ایک ہزار سات سو پچاس میٹرک ٹن سے آدھیک ہے ایک آبھود پورب پریان جو سمپون بھارت کی بارہ سو سے آدھیک اسپتانوں کو مستیدی سے آکسیجن مہیا کروا رہا ہے ان کا آشیرواد مل رہا ہے آج سے نوراتر کا پاون پرب بھی شروع ہو رہا ہے آج پرثم دین ما شائل پتری کی پوجا ہوتی ہے ما شائل پتری ہمالی پتری ہے اور آج کے دن میرا یہاں ہونا یہاں آ کر اس مٹی کو پرنام کرنا ہمالی کی پویتر دھرتی کو پرنام کرنا اس سے بڑا جیون میں کونسا دھنی بھاو ہو سکتا ہے پردان منتری ناریندر بودی نے اس موقع پر رانچی ریل منڈل کے ہٹیہ ستت ریلوی اسپتال میں بنے پی ایسی آکسیجن پلانٹ کا بھی آن لائن اوڈھ گھاٹن کیا اس آکسیجن سنیتر کی ستھاپنا پی ایم کی ایس پند سے کی گئی ہے اسپتال میں پی ایسی آکسیجن پلانٹ کی ستھاپنا ہو جانے سے مریضوں کو کافی سوویدھا ملے گی اس موقع پر راجسبہ سانسد دیپک پرکاش اور پیدایق نبین جیسوال بھی موجود تھے آپ کے سیس گنسوں کی اس مہان تیاترہ مہان سکشاقوں کا اوڈارہ روالدی پردیش کے سارت منٹری ننکر ڈھن سنگ راوتزری کاریکرو ننگبستیeft پورا مٹروسمنٹری سری بیجیو دہوانا کی سری پرندیل سنگ راوتزری اس لئے میں بہت خوشی بھی اکتہ کرتا ہوں اور مانی پدھار مندلی جی اور منچ پر اپستید سبھی مہانوباہوں کا ہاتھ دیکھا دیت سواگت کرتا ہوں ڈیش بھر میں پچھلے 24 کھنٹوں کے دوران 20,431 نئے کوویڈ ماملوں کی پشتی ہوئی ورطمان میں 2,44,198 روگیوں کا علاق چل رہا ہے سکھری ماملوں کی درس 0.72% رہ گئی ہے کل 24,602 روگی سوست ہوئے اب تک 3,32,258 روگی ٹھیک ہو چکے ہیں سوست ہونے کی درس 97.95% ہو گئی ہے سنکرمن کی دینکدار 1.57% ہے اب تک 57,86 لاکھ سیدک نمونوں کی کوویڈ جانچ کی گئی ہے کل 14,31,000 جانچ کی گئی ادھے جارکن میں پچھلے 24 کھنٹوں کے دوران 7 نئے سنکرمنتوں کے پہچان کی گئی ہے چپکہ اس دوران 8 لوگ کوویڈ کو ماد دینے میں سپل رہے سوستہ ویبھاگ کے انسار راجے میں کوویڈ کے 83 مریض سکریے ہیں اور ریکووری ریٹ 98.50% ہے رانچی میں ایک نیا سنکرمنت ملا ہے راشتر ویابی ٹکہ کرنا بیان کے انترگاہ دیش میں اکتاک 92 کروڑ 63 لاکھ سا دیکھ کوویڈ روڈھی ٹکے لگائے گئے ہیں سوستہ منترالے نے بتایا ہے کہ کل 43 لاکھ 9,000 سے ادھے ٹکے لگائے گئے اور دیش کی 70 فیصدی آبادی کو ٹکے کی پہلی خوراک لگ چکی ہے لگتا ہے سرکار کی اور سے ٹکہ کرنا بیان کو گتی دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے ادھے جارکن میں بھی ٹکہ کرنا تیز گتی سے چل رہا ہے راج جمعے اپتاک ایک کروڑ 49 لاکھ سا زیادہ لوگوں کو کوویڈ روڈھی ٹکے لگائے گئے ہیں آج بھی رازدانی رانچی کے شہری اور گرامن علاقوں میں دو درزن سے زیادہ ٹکہ کرنا کی اندر بنائے گئے ہیں کئی زلوں میں وشیش ٹکہ کرنا بیان بھی چلایا جا رہا ہے بھارت بائیوٹیک کے 18 ورز سے کم عمر کے بچوں کے لیے بنایا جا رہے کوویڈ روڈھی ٹکے کے دوسری چرن کا ٹرائل پورا ہو گیا ہے بھارت بائیوٹیک نے 18 سال سے کم عمر کے بچوں میں استعمال کے لیے کوویڈ روڈھی ٹکے کو ویکسین کے دوسری چرن کا پریقشن پورا کر لیا ہے اور اس کے ستھیاپن اور آپاد کالین اپیوگ کی منظوری کے لیے آکڑے کے اندریے اور شدھی مانک نیانترن سنگٹھن کو سوپ دیا ہے اگر اسے منظوری مل گئی تو کو ویکسین پہلی ایسی کورونا ویکسین ہوگی جسے بھارت میں بچوں کو دیا جائے گا درگا پوجہ کے مدنظر بازاروں کی رونک بڑھ گئی ہے پرتیوہار کے دوران بڑھے کاروبار اور بازار میں بڑھتی بھیڑ کو دیکھ کر جمشتپور باسیوں نے راجسرکار سے رویوار کو لاغو لوگ ڈاؤن کو اب سماپت کرنے تتھا دکانیں کھولنے کی سمی سیما کو رات آج بجے کی جگہ دس بجے تک کرنے کا آگرہ کیا ہے کورونا سنکرمن کے پیلاو پر انکش لگنے کے ساتھ ہی ارثویبستہ پٹری پر لوٹنے لگی ہے جمشتپور ستھت سنگھ بھوم چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز کے ادھیاکش ویجے آنند منکا کا کہنا ہے کہ فیسٹیبل سیزن کو دیکھ بازار میں لگتار بھیڑ بڑھ رہی ہے اس لیے راجسرکار کو اب لاغو ڈاؤن میں اور ڈھیل دینے پر وچار کرنا چاہیے بجار میں ابھی کافی ماترہ میں گرہاکوں کا فٹ فال ہو رہا ہے ہم لوگ سرکار سے یہی نیویدن کر رہے ہیں ماننے مکہ منتری جی سے اور ماننے سواستے میں مابدہ منتری جی سے ہم نے ٹویٹ کر کے یہ ان کو نروت کیا ہے کہ وردمان پرستیتی کو دیکھتے ہوئے جو سرکار دوارہ رویوار کو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے وہ لوگ ڈاؤن کو کم سے کم چھٹ تک نیرست کریں دکانداروں اور ویوہسائیوں کا کہنا ہے کہ جمشیتپور ایک عوديوگ اکشیتر ہے پچھٹے ڈیٹھ سال کے بعد اب بازار کی رونک لوٹ رہی ہے اس لئے اتیوہار کی موقع پر کاروبار کو بڑھانے میں سرکار سے مدد کی امید ہے اگر اس لیور لوگوں کو چھٹی نہیں ملے تو وہ پرچیزنگ کرنے کب آئے گے وہ پرچیز کرنے کے لئے ان کو ایک دن چھٹی ملتا ہے وہ بھی آپ لوگ ڈاؤن کر دی تو سرکار سے ہاتھ جڑ کے نیوے دانے کہ کرپیا اس کو ہٹائیں اور سنڈے کو اوپن کریں تو اس لئے ہم لوگ لوگ لگڈاؤن کرنے کے لئے تیار تو ہم لوگ چاہتے ہیں سرکار سے کہ سنڈے کو ہم لوگ دکان کو اوپن کیا جائے جسے کہ باقی دنوں میں رش کم ہو اور تھالکہ یہ ابھی کمپنی کا ہمارا جو انیسٹیل سٹی ہے تو سنڈے سارے آفیسز بند رہتے ہیں تو مارکٹ بھی ایک اچھا ہوتا ہے پوجہ کی موقع پر خریداری کے لئے بازار پہنچی گرہکوں کا بھی کہنا ہے کہ سرکاریوں نیچی کاریالیوں میں کام کرنے والے زیادہ تر لوگوں کو رویوار کی دن ہی چھٹی ملتی ہے اس لئے رویوار کو دکان کھلنے سے انہیں کافی سہولیت ہوگی ٹائم نہیں ملتا ہے سنڈے کو اگر مارکٹ بند ہے تو پھر زائد سی بات ہم لوگ کئی نکل نہیں پاتے ہیں اور اپنے کو کہا ہے کہ سنڈے کو ہی ٹائم ملتا ہے تو سرکار سے گزاری سے اگر پوجہ تک سنڈے کا مارکٹ اوپن کر دیا جائے تو ہم سب کے لئے اہم پبلک کے لئے پھراسویت آئے ہو جائیں گے جمشتپور شہر کے بیویسائیوں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ رویوار کی دن دکانیں کھول دی جائیں اور پورک کی طرح منگلبار کی دن جب شہر کی دکانیں بند رہتی تھی اس دن ہی لوگ ڈاؤن لگایا جائیں تاکہ لوگوں کو دکتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے جمشتپور سے راجش کمار لالداز کی رپورٹ راجپال رمیش پیس نے بچوں کے لئے مدی اچھ ودیالے کو سروسولہ بنانے کا نردیش دیا ہے انہوں نے کہا کہ برطمان میں بچوں کو اچھ ودیالے میں نامانکن کے لئے بہت دور جانا پڑتا ہے ایسے میں ہر پنچائت میں کم دوری میں اچھ ودیالے ستھاپت کرنا ضروری ہے راجپال نے ویبین ودیالیوں کو موڈل ودیالے کی روپ میں وقصد کرنے کا نردیش دیا سمچاروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس برام کے بعد کرے ارے ہری بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہو تیری بھو جی کو درد اٹھ گیا ہے دائی لانے جا رہا ہوں ڈائی کون جمانے میں جی رہے ہو بھائی موف تُمیں ممتہ باہن بھولاؤ اب بھو جی کو سرکاری اسپتار لے کر جاؤ ہاں ہاں کہنے میں کہا جاتا ہے جس کو کھرچ اٹھانا پڑتا ہے انہیں سمجھتا ہے ہری بھائی سرکاری اسپتال میں پرسو کے لئے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں وہاں ساری سوویدھائیں بلکل مبتپ لبد ہے اور وہ بھی چوبیسو گھنٹے سچ ہاں ہری بھائی بلکل سچ کوئی خرچ نہ اس میں ہوتا بڑھ کر سوویدھا جو کوئی لیتا آج جو ماحول ہے چار باتیں خاص کر اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے پہلا یہ کہ ہمیشہ ماسک کا استعمال کریں ہاتھوں کا سنیٹائز کریں دو گز کی ڈسٹینسنگ مینٹین کریں وہ ویکسینیشن یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہر جو جھارکھنڈی ہے وہ اپنے آپ کو ویکسین جلد سے جلد لے کر کے اپنا ٹرمز آتے ساتھ اس کو کریں اور یہی ایک طریقہ ہے جو ہم پورے جھارکھنڈ کو کووید کے اس سے ہم پار لگ سکیں گے اور اس سے سکسیر کر سکیں گے پانی تو پلا دو چھے مہینے تو ہونے دے دادی نہ دے دو رک جا پہلے چھے مہینے تو ہونے دے اس پہ کیوں نہیں کیونکہ چھے مہینے سے پہلے کچھ اور کھلایا پیلایا تو ہو جائے گا دست چھے مہینے تک صرف ممی کا ایڈو سمجھے ارے واہ مرام کے بعد آپ کا ایک بار پر سواگت ہے پردان منتری ناریندر موڈی نے سمدھانک پت پر رہنے کے بیس سال پورے کر لیے ہیں شری موڈی کی گنتی دنیا کے سب سے لوگ پریے اور شکتی شالی نیتاؤں میں ہوتی ہے آج ہی کے دن انہوں نے ورش دو ہزار ایک میں گجرات کی مکہ منتری کے طور پر پت بھار سنبھالا تھا میں ناریندر داموڈا دا سکوڈی میں جب پہلی بار مکہ منتری بنا اور میرا جو پہلا بڑا کارکم تھا وہ بھی گریب کلیان ملا تھا ریلوے سے رویل پیلیس جندگی کا راستہ بڑا کٹھین ہوتا ہے کہانی ایک جن نیتا کی جو دنیا کے سب سے شکتی شالی نیتاؤں میں سے ہے ایک دنیا کے سب سے بڑی لوگ تنتر کے سب سے لوگ کا پریئے پھلہان منتری ہے ناریندر موڈر آج لال گلے کی پراجیس سے آوان کر رہا ہوں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور اب سب کا پریاس ہمارے ہر لکسوں کی پراجیسے 130 کروڑ دیشواسیوں کی زندگی کو بہترین بنانے اور مانوطہ کی سیوہ کرنے کا لیا ہے سنکر میں ناریندر دامو درداز موڈی عشور کی سپک لیتا ہوں ناریندر موڈی کے زندگی سنگھرش سپنوں اور سمرپن کی ہے کہانی اکٹوبر 2001 ملی تھی گجرات کے مکشمنتری کے روپ میں پہلی بار شپت ناریندر دامو درداز موڈی سا 2014 کی چناوی نتیجوں میں بیجے پی کو پہلی بار اپنے دم پر دلائی کینڈر کی ستہ لوگتانتر کی سب سے پویتر مندر میں شیش جھکا کر دیا سندیش لوگتانترک ملی ہے سرو پر سال 2019 کے آم چناووں میں دلائی بیجے پی کو 2014 سے بھی بڑی جیت ہم جس پرکار کا دیش بنانا چاہتے ہیں دیش کو جس کتیش آگے لے جانا چاہتے ہیں سوہ سو کروڑ دیش وانچھوں کی بھاگی داری کے بینا یہ سمبب نہیں ہوگا کورونا کال میں پردان منتری غریب کلیان یوجنہ کے زریعے اسی کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے کرایا مفت راشن اپلکت میں اپنے انبھاو سے کہہ رہا ہوں یس ڈیموکریسی کین ڈیلیور یس ڈیموکریسی ہیڈ ڈیلیور بیس سال سے سوشاسن کا سفر ہے بدستور جاری سیو اور سمرپن ابھیان کے سماپن کے موقع پر بھاچپا کے راشتری ادھیکش جے پی نردہ نے بھی پارٹی کارکرتاؤں کو سمبودھت کیا جندھن یوجنہ اجالہ یوجنہ اجولہ یوجنہ کسان سممان ندھی یوجنہ سو بھاگی یوجنہ پرہان منتری آواز یوجنہ سوچ بھارت ابھیان یوجنہ گریب کلیان ان یوجنہ گریب کلیان روجگار یوجنہ ووکل فور لوکل آتن نربھر بھارت ابھیان جیسی انیک یوجنہوں کو انہوں نے لاغو کیا پردھان منتری ناریندر موڈی کے سیوہ اور سمارپن کے ساتھ سوشاسن کی بیس ورش پوری ہونے پر آج کے اندری منتری آجن مونڈا کے خونٹی لوگ سبھا شیتر انترگت تمان میں بھاچپا کاری کرتاؤں نے پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنہ کے لاغوکوں کو پانچ کلوگرام مفت آناج کا وطرن کیا سیوہ اور سمارپن عویان کے سمارپن پر پردیش بھاچپا کی اور سبھی بھوٹوں پر پارٹی کاری کرتاؤں کی اور سے آبھار پتر لکھا گیا پردیش عدیکش دیپک پرکاش رانچی کے حرمو ستھت پٹیل پارک میں اوپس ستھت رہے جبکہ بھاچپا ودایق دل کی نیتا بابول مران دی کانکی روڈ ستھت ہاتمہ بستی میں موجود تھے مہین پورو مکھے منتری رگوار داس جمشت پور کے بشت پور ستھت پردان ڈاک گھر کے بوت میں موجود رہے اتر پردیش کے لکھ پور کھیری میں مارے گئے کسانوں اور گراؤتار سے روکے جانے کے خلاف پردیش کانگرس کے سب ہی نیتا دھرنے پر بیٹھ گئے راج پال رمیش بیس نے کہا کہ سر ڈگری لے لینا چھاتر جیون کا ادیش نہیں ہونا چاہیے کرم شیطر میں اپنی دکشتہ سے پہچان ستھاپت کرنا ہی سفل بیقتی کی پہچان ہے وکال بیٹ میس را کے اکتس وے دکشان سمہارو کو سمبودھ کر رہے تھے اس موقع پر 35 ودیارتیوں کو گولڈ میڈل ملے راپیڈ ایکشن پورس کی آج 29 ورش کانت بنائی جا رہی ہے اس موقع پر کینڈرے گری راج منتری نتیانند رائے نے اتر پردیش کے میرت میں آی جت سمہارو کو سمبودھ کرتے وے کہا کہ دیش کے ویبن اوپدرب والے ستھانوں کو نینترد کرنے میں مہترپون بھومی کا نبھائی ہے جمبو قسمین میں سانتی بحالی کو لے آرے ایف کا یگدان بہت ہی سرانی رہے اگر آپ تانینترن کی بات کی جائے تو کون بھول سکتا ہے کہ کرل میں آئی بھشن بارڈ میں کس پرکار سے آرے اپنے وہاں کے اسطھانی لوگوں کی مدد کی ایوام انہیں جان مال کی ہانی سے بچایا مانویے پردھان منتری جی کے نردیسوں پر مانویے گری یہاں نردیس دیا گیا تھا کہ سی اے پی ایف واب پلیس دل کے اندر ایک سمرپت بچاؤ دل تیار کیا جائے اسی آسے سے آرے ایف کی پر بٹالین میں ساٹھ کرمکوں کی دو دو ٹی میں کل تیس ٹی میں تیار کرنے کی یوج نہ بنائی گئی آج شادی نوراتر کل ستھ شروع ہو گیا آج پہل دن دیوی شیل پتری کی آراد ہو رہی ہے نوراتر کے دوران ماں کے سبھی نو سور روپوں کی ویدی بات پوجہ ہوگی اس سے پور وکل محالیہ کے موقع بنگالی سماج نے دیوی درگا کی وشیش آراد کی مائلاؤ نے شنک بجا کر دیوی کا حوان کیا درگا پوجہ کلے راج سرکار نے گائیڈ لائنز بھی جاری کی ہیں سبھی پوجہ سمیتیاں گائیڈ لائنز کے تحت پوجہ کا آیو جن کر رہی ہیں پردان منتری نریندر موڈی نے بھی دیش واسیوں کو نبراتری پرپ کی شکم نائی دی ہے شری موڈی نے ٹویٹ میں کہا کہ آگامی دن جگت جن ماں کی آراد میں سویم کو سمرپت کرنے کے لئے آنے والے دن جگت جن ماں کی آراد میں خود کو سمرپت کرنے والے ہیں نوراتری سبھی کے جیون میں شکتی اچھا سواست اور سمرت لائے نردرشن جارکن پر پل پل کی خبروں سے جڑے رہنے کے لئے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفورم ٹویٹر فیس بوک اور یوٹیوب سے جڑ سکتے ہیں کیونکہ خبروں سے جتنا با خبر رہنا ضروری ہے اسے زیادہ ضروری ہے سٹھیک سنتولت اور نشپکش سمچار ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بوک پیج ڈی 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 آف ہمیں یوٹیوب چینل جھارکن ڈی 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 سن سکتے ہیں راج کی گرامن وکاس کے سچی منیش رنجان نے بتایا کہ راج میں آج سے 30 نومبر تک پردھان منتری آواز یوجن آگرامن کے تحت آواز پلس یوجن میں وشش ابھیان شلائے جائے گا اس عبیان کے دوران اپون آوازوں کو شت پرتیشت پون کیا جائے گا آواز پلس کے انترگت سبھی آوازوں کی سوکرتی تتھا پراثم کشت شت پرتیشت نرگت کرنے کا بھی لکش رکھا گیا ہے اس موقع پر برسا حرید گرام یوجنا کے سمکشہ کرتے ہوئے منڈرے گا آیوکت راجشوری بی نے یوجنا کے انترگت چینیت لابکوں کے چینو سوکرتی کی وستار سے جانکاری لی راجی میں پچھلے چھترس گھنٹوں کے دوران مونسون کمزور رہا اس دوران کہیں کہیں ہلکے سے مدیم درجے کی بارش ہوئی سب سے ادھیک سترہ میلی میٹر بارش بکاروں کے چہس میں ہوئی موسم پوربان اومان میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کچھ ستھانوں پر ہلکے سے مدیم درجے کی بارش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے کرشکوں کی سشکتی کرن کے لیے کسانوں کو لگتار کریڈٹ کارڈ کیسیسی کا لاب اپلد کرائے جا رہا ہے اب تک راجی کے چوبیس زلوں میں دو لاکھ سے ادھیک کسانوں دوارا کیسیسی کے لیے بینک کو دوارا آبیدن سفکرت کیے گئے ہیں جن کے لیے 68,516 لاکھ روپے سفکرت ہوئے ہیں اوپرازدانی دنکا کا اعتحاسک جنجاتی ہے ہجلا میلا اب نئے پریویش میں آہوجت ہوگا میلا پرانگن کا ویعاپک پیمانے پر سوندھر کرن کیا جا رہا ہے ساتھی یہاں سانسکرتک گتی ویدیوں کے لیے آدھار سنرچنا اور جن سوویدھاؤں کا وکاس کیا جانا ہے اس کے لیے کلیان ویبھاگ نے 6 کروڑ 93 لاکھ روپے اپلپد کرائے ہیں سنتال پرگنا میں آیوجت ہونے والے راج کیے ہجلا میلا کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے ہجلا میلا پرانگن کے وکاس کارے کے لیے اس گاؤں کے لوگوں میں خوب اتصا ہے کارے کے نرویگن پون ہونے کی کامنا کے ساتھ ہجلا گاؤں کی لوگوں نے میلا پرانگن ستھت مارانگ برو اس تھل پر پوج آرچنا کی گرامینوں نے میلا پرانگن ستھت مارانگ برو اس تھل کے وکاس کی بھی مانگ کی ہے اور اس سمبند میں راج سرکار کی پرتینی دھی آئی ٹی ڈی اے ندیشک کاردھیان آکرشت کرائے ہیں ہم لوگ کا پوجاپاٹ آج بسند سرن یہاں پر سلیانس کیے اس میں ناکیوہ کو نہیں بولایا گیا اور یہاں کا کام بکاس کے لیے ہم لوگ یہاں پر پوجاپاٹ کیا ہیں یہاں کا کام سچارے روپ سے ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم لوگ یہاں پروچ سے آدھی باسی میرا لگتے آ رہا ہے بسند سرنہ ہم لوگ کو نہیں بولایا اس میں ہم لوگ کو تھا تکلیف ہے یہاں پہلے بھی گروہ جی بھی آئے تھے گروہ جی بھی ماتھا ٹکے تھے اور بسند بھی آئے تھے بسند بھی ماتھا ٹکے تھے اس لیے اور دونوں کا کہنا ہے کہ اس مرامورت تھان کا نرمان ہم کریں گے اب تک یہاں نرمان نہیں ہو پایا ہے اس لیے ہم لوگوں کا بیٹھک میں مانگ رکھے ہیں کہ مرامورت تھان کا نرمان ہو جن سویدھائے بڑھانے کے لیے اور سانسکرٹک چھتر میں اور ادھیک جو کام ہو سکے اس کے لیے لگ بھل سات کروڑ روپے اچھے کرو تیرانبیر لاکھ روپے دیا ہے بہرحال اٹھارہ سو نبی سی دھمکہ سے چار کلومیٹر دوری پر ہجلا پہاڑی کی ڈھلان اور مائیوراکشی ندی کے ترٹ کے بیچ کی منورم بھومی پر ہر سال پھروری مہ میں لگنے والے جن جاتی ہجلا میلے کو لے کر سرکار نے یہ بڑا قدم اٹھایا ہے دوردرشن سمچار کیلئے دمکہ سے آر کی نیرت کی ریپورٹ راجک کے شکشہ منتری جگنات مہتو سے رانچست تاواز میں گریجی کے ودائیک سدیبی کمار سونو اور پارا شکشک سنگ کے ایک پرتنیدی منڈل نے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران پارا شکشکوں کے نیمیتی کرن کے مسئلے پر سکراتمک چرچا ہوئی شکشہ منتری کے اور سے یہ بھروسہ دلائے گیا کہ راجسرکات جلد اس کارے کو نشپادت کرنے کی دشا میں اگرسر ہے آزادی کا سپر کی اس کڑی میں آج عمر شہید بھگت سنگھ راجگرو اور سکدیب کو یاد کریں گے لاہور کی سپیشل کوٹ نے انہیں فانسی کی سزا سنائی تھی ساتھ اکتوبر بھارت کے سوطنطرطہ سنگھرش کے اتحاز میں ایک کالے دن کے روپ میں درج ہے چونکہ اسی دن سن 1930 میں مہان کرانتیکاریوں بھگت سنگھ راجگرو اور سکدیب کو لاہور شریعت رکیس میں ایک سپیشل ٹرائبیونل نے فانسی کی سزا سنائی تھی کرانتیکاریوں کی لوکپریتہ اور دیش بھر میں راشتھوادی بھاونا دن پر تھی دن بڑھتی جا رہی تھی اس لیے بریٹن سرکار نے ان پر چلائے جا رہے مقدمے کی تیزی سے سنوائی کے لیے یہ ٹرائبیونل بنایا تھا وائس روائے لارڈ ایرون نے ایک مئی 1930 کو آپاد کال کی گھوشنا کر دی اور اس مقدمے کے لیے ہائی کورٹ کے تین نیا ادھیشوں کا ایک وشیش ٹرائبیونل گٹھت کرنے کا ادھیش جاری کیا دو جولائی 1930 کو ہائی کورٹ میں بندی پرتکشی کرن یاچی کا دوارہ اس ادھیش کو چنواتی دی گئی یاچی کا میں ترک دیا گیا کہ وائس رائے کو کیول قانون ویوستہ بھنگ ہونے کی شرط پر ہی ادھیش لانے اور ایسا ٹرائبیونل گٹھت کرنے کا ادھیکار ہے لیکن یہ یاچی کا خارج کر دی گئی سات اکتوبر 1930 کو ٹرائبیونل نے تین سو پرشتھوں کا فیصلہ سنایا فیصلے کا نشکرش یہ تھا کہ بریٹش پولیس ادھیکاری جون سانڈرز کی ہتیا میں بھگت سنگھ سکھ دیو اور راج گروہ کا دوش صد ہوا ہے اور انہیں فانسی کی سزا سنا دی گئے پرانت میں مکھی سمچار ایک بار پھر پردان منتری نریند بودی نے 35 راجیوں اور کیندشاست پردیشوں میں پی ایم کیر سپانسز تھاپتت اوکسیجن سنیتر کو راشتر کو کیا سمر پھر راجپال رمیش بیس نے بچوں کیلے اچھے بیدیالے کو سروسولب بنانے کا دیا نردیش موڈل سکول بنانے کی دی سلا جارکن میں آج ستیس نومبر تک پردان منتری آواز اوجنا گرامریند کے تحت چلایا جائے گا آواز پلس سبھیان اور کلر ستاپنا کے ساتھ یاد سے شاردی نبرات شروع پہلے دن ہو رہی ہے مارشیل پتری کی آرادھنا مارشیل پتری کی آرادھنا مارشیل پتری کوشنادرد